بسم اللہ الرحمن الرحیم سسٹر اسلام علیکم میں نے آپ کو کوسٹن پڑھا میں آپ کو کوسٹن پڑھ کے پریشان اس لی ہوئی کیا آپ پریشان ہیں ادروائز جو آپ کے ساتھ ہے یہ دنیا کی بہت ساری عورتوں کے ساتھ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کے ساتھ یہ مسحب ہوا تھا جو مسحب آپ کے ساتھ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے چونکہ قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے کہ جو مر جس عورت کے نصیب میں جتنی دیر تک ہے اتنی دیر تک ہی رہے گا اور اگر وہ نصیب میں نہیں ہے تو آپ جو مرزی کر لیں آپ اکٹھے نہیں گئے سکتے آپ یہ سمجھیں کہ یہ زندگی کا یہ مقام آپ کے لئے ایک اپرچنیٹی ہے جہاں آپ نے خود گروہ کرنا ہے آپ کے ساتھ اللہ کی دو بلیسنگ ہیں نمبر ایک یہ کہ آپ ان سرویس ہیں آپ کے پاس ایک جوب ہے جس کے ذریعے آپ اپنا اور اپنے بچوں کے مسائل جو ہیں زندگی کے وہ کمپلیٹ کر سکتی ہیں انہیں حل کر سکتی ہیں دوسری بڑی محمد ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کے پاس اللہ نے دو بیٹے دیئے ہیں شکر کریں کہ آپ کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں اگر بیٹیاں ہوتی تو پرورش کے ساتھ ان کے عزت کی حفاظت بھی آپ کے ذمہیں ہوتی ہیں اب یہ بچے ہیں تو یہ آپ کے محافظ ہیں اور ان کی پرورش بوجھ سمجھ کی مت کیجئے محبت سے کریں اب آپ نے دو کام کرنے ہیں ایک کام تو یہ کہ اگر آپ نے تنہ تنہا رہنے کا سنگل مدر کے طور پر ان بچوں کو گروم اپ کرنے کا ڈسین کر ہی لیا ہے تو پھر اللہ کا جو حکم آپ کے لیے ہے اسے پورا کیجئے اپنی عزت کی حفاظت کیجئے اور بھرپور کوشش کریں کہ اچھے سے اچھا انہیں کھلائیں اور اچھے سے اچھے طریقے سے ان کی تربیت کریں دوسرا یہ ہے کہ ان بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے تربیت اس لیے ضروری ہے کہ انہوں نے بڑھا ہو کے آپ کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صدقہ جاریہ بننا ہے ان کی تربیت کے لیے خصوصی ٹائم نکالیں روزانہ مغرب کے بعد پیارے نبی کی پیاری کہانیاں پیغمبروں کے قصے انہیں بیٹھ کے سنایا کریں گھر میں تعلیم و تربیت جیسا کوئی رسالہ لگا لیں گیجٹ سے بچوں کو دور رکھیں موبائل اور نیٹ کنیکشن اپنے گھر میں نہ رکھیں موبائل اگر آپ کے پاس ہے تو بچوں کے لیے اپروچبل نہ ہو اس پہ پروپر لوگ لگا کے رکھیں اس کے علاوہ جو زندگی کی سہولت یہ مانگتے ہیں انہیں اچھی سائیکل چاہیے ضرور لے کے دیں اچھی ایڈیوکیشن چاہیے یہ اچھی بوکس لینا چاہتے ہیں کھلونا لینا چاہتے ہیں وہ ضرور دیں لیکن جدید گیجٹ سے انہیں آپ دور رکھیں اور اگر آپ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے ان بچوں کی پرورش کریں گی تو آپ کے لیے بڑی پیاری نوید ہے نبی فق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اگر کوئی خاتون جو کہ یا ڈیورسٹ ہے یا بیوہ اور وہ اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہے تو قیامت والے دن ایسے ہوگی جیسے آپ نے شہادت کی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی ملا کے تاہا جیسے یہ دو انگلی ہیں تو آپ نے تو ایسا ہونا ہے آپ کی تو یہ آپ کے لیے تو بہت بڑی سعادت ہے یہ اور آپ پریشان نہ ہوں دنیا کے مسائل سے نہ گھبرائیں مردانہ والا مقابلہ کیجئے رب تل آپ کے ساتھ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے میں آپ کو اپنا پرسنل نمبر بھیجوں کی آپ اس نمبر پہ جب چاہیں مرضی کانٹیکٹ کر کے مجھ سے مشورہ کر سکتی ہیں میں ہر جگہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں